صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد یاد رہے مادنی جنر پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلیں مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی نکسن کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد نیجت مؤمنی خیرونی من عملی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عزیزل کی رزا پانے اور ثواب کمانے کی غرصے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے اللہ کی رزا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا خاص خاص باتیں لکھوں گا اول تا آخر دیکھوں گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد ہم کونسی تخبی پڑھیں تفخیم اور ترقیق کونسی پڑھیں تفخیم اور ترقیق ترقیق کے معنی حرف کو باریک پڑھیں اب آب انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا سبق ہے راہ کو باریک پڑھنے کی صورت ہے اس وقت آپ اپنی سکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ یہ مدنی پھول تحریر ہے راہ کو باریک پڑھنے کی صورت ہے اب یہ ایک چاہل کیا تحریر ہے دیکھتے رہیے اور پڑھتے رہیے کہ راہ کے نیچے زیر ہو راہ کے نیچے زیر ہو پر امیل کے کہہ دیجئے راہ کے نیچے کیا ہو زیر ہو یا دو زیر ہو میں آپ کو پڑھاتا ہوں ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں انشاءاللہ ہمارے اس کام میں بتائیں گے کہ یہاں پر کس وجہ سے راہ کو باریک پڑھا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والنہاری حضرت السیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کی محبوب دانہ غیوب منظہ عن العیوب عز و جل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے اللہ عز و جل کی تعظیم کے لئے امت شکل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کیا اللہ عز و جل اسے بخش دے گا یہی یہ آرز ظالمی کی قرآن بھوجائے یہی یہ آرز ظالمی کی قرآن بھوجائے امت شکل میں بھوجائے امت شکل میں بھوجائے صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ میرے شیخِ طریقت امیر اہل سنت آفتابِ خادریت محتابِ رضویت مولفِ فیضانِ سنت صاحبِ خوف و خشیت عاشقِ آلہ حضرت بانی دعوت اسلامی حضرتِ اللامہ مولانا محمد علیہ صاحب اتار قادری رضوی زیائی دامت برکاتم العلیہ اپنی کتاب فیضانِ سنت میں درودِ پاک کی یہ فضیلت لکھتے ہیں کہ سرکارِ نامدار شفیعِ روزِ شمار جنابِ احمدِ مختار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر درودِ پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مٹے مٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ مدرسط المدینہ بالغان میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں آج انشاءاللہ تبارک پورتالہ نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حضر ہیں جلدی جلدی اپنے قائدے آپ لے لیجئے اور سکرین کے پاس تشریف لے آئیں اسلامی بھائی بھی اپنے قوائد کھول لیں آج سبق نمبر سترہ سبق نمبر سترہ مدات انشاءاللہ عزو جل ہم سکھیں گے آپ سکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں کہ یہ تختی کس کی ہے مدات کی مدات مدات کی ناظرین توجہ رکھیں آپ اس وقت سکرین پر لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ مد کے معنی دراز کرنا مد کے معنی دراز کرنا اور کھیچنا ہے مد کے معنی دراز کرنا اور کھیچنا ہے اب یہ کب دراز کرنا اور کھیچنا ہے کیا سبب ہے اس کا آپ تحریر دیکھ رہے ہیں کہ مد کے دو سبب ہیں مد کے کتنے سبب ہیں پہلا کونسا ہے حمزہ اب یہ حمزہ کیا ہے کس طرح مدہ کے بعد حمزہ آئے گا کہ اسے کھیچیں گے یہ ابھی نشاء اللہ اسی سبق میں آج کے سلسلے میں ہی ہم پڑھیں گے اور دوسرا سبب کیا ہے سکون دوسرا سبب کیا ہے سکون تو آج جو ہم نے مد کا سبب حمزہ ہے اسے آپ ملحظہ کر رہے ہیں اب مد کی ٹوٹل چھے قسمیں ہیں مد کی کتنی قسمیں ہیں چھے قسمیں لیکن آج جن دو قسموں کو ہم نے پڑھنا ہے انہی کو سکرین پر آپ ملحظہ کیجئے تاکہ آپ کے لئے یہ کنفیوزن نہ ہو جائے اور آسانی کے ساتھ ہم اسے سیکھ سکیں تو مد کی کتنی قسمیں ہیں چھے قسمیں آج جنہیں ہم سکھیں گے وہ پہلی اور دوسری ہیں آپ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں مدے متصل مدے مدری چینل کے ناظرین توجہ کریں کہ متصل کسے کہتا ہے جو ملا ہوا جو ملا ہوا اچھا اب اس کی تعریف کیا لکھئے اس کی دیفنیشن کیا ہے کہ حروف مدہ کے بعد حروف مدہ کے بعد حروف مدہ کتنے ہیں تین کتنے ہیں کون کون سے ہے علف واؤ اور یا جی کون بتاتا ہے علف مدہ کم ہوگا آپ بتائیں علف سے پہلے زبر آ جائے تو علف مدہ ہو سبحان اللہ واؤ مدہ کسے کہتا ہے کون بتائے گا آپ بتائیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور یا مدہ کون بتاتا ہے آپ بتائیں یا سگن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہو یا مدہ ہو تو یہ آپ نے مدہ سے سن لیا اب سکرین پر دیکھئے مدے متصل کیا پڑے ہیں مدے متصل حروف مدہ کے بعد یعنی ان تینوں میں سے کوئی بھی ہو اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو کیا اسی کلمے میں ہو حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مدے متصل ہوگا جیسے جا جا مشاء اچھا اب آگے پڑھئیے مدے منفصل حروف مدہ کے بعد مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ رکھیں سکرین اپ پر آپ اس وقت ملائزہ کر رہے ہیں مدے منفصل نام صحیح ظاہر ہے کہ مدے منفصل کا مطلب کیا ہے میننگ کیا ہے الک فاصلہ ہے کچھ ٹھیک مدے منفصل حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مدے منفصل ہوگا جیسے فی انفسیکم فی انفسیکم یہ بھی مدنی پور تحریر ہے اس وقت آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ مدے متصل اور مدے منفصل کو دو تھائی یہ چار علف تک کھیج کر پڑھیں گے ٹھیک ہے اس کے اندر یہ بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے جہاں پر بڑا مد ہوگا تو وہاں پر کیا ہوگا مدے متصل یہی ہوگا عمومن اور جہاں چھوٹا مد لگا ہوگا وہاں مدے منفصل آئیے ہم پڑھتے ہیں سب سے پہلے تو ہم اس کی توڑے ہجے بھی کریں جیم علف زبر جا جیم علف زبر جا حمزہ زبر جا اب یہاں پر ہم نے اتنا سارا کھیچا اب اس کھیچنے کو اگر ڈسکرائب کر رہا ہوں کہ کس طرح کھیچنا ہے اور کیا اس کی مقدار ہے تو اس سے اپنے سمجھئے کہ جتنی دیر میں ایک انگلی کھلتی ہے جتنی دیر میں مدنی چینل کے نظریں بھی دوجہ رکھیں جتنی دیر میں یہ ایک انگلی کھلتی ہے اتنی دیر ایک علف کو کھیچنے کا وقت ہے اور یہاں کتنے کتنے بار ہم کھیچ رہے ہیں دو دھائی یا چار آپ اگر تین علف کے برابر بھی کھیچیں فور ایگزامپل تو کیا ہوگا جیسے آپ دیکھئے جا تین علف کے برابر ہمیں کھیچا اس لیے میں اس تختیقے اندر کھیچنے ہی ہیں پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ بتائیں حضرت کون سا مد ہے کیا کیا سکھا تھا مد ہے متصل اور منفصل اس میں سے کیا ہے اور کیوں ہیں پتائی یہاں پر مد متصل کا قیدہ ہوگا ماشاءاللہ کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی قلمے میں سبحان اللہ ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ رکھئے کہ حمزہ اسی قلمے میں ہے اس لیے کیا ہوگا مد متصل انشاءاللہ اللہ ہمارے اسکنگ بھائی اس کے بارے میں آپ کو بتا دے رہیں گے اب پڑھئے جی 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 حضرت کون سا مد ہو رہا ہے حضرت یہاں پر مد متصل ہو رہا ہے ماشاءاللہ اس میں حمزہ اسی مد کے بعد حمزہ اسی قلمے میں آ رہا ہے تو اس میں اس کو دو ڈھائی یا چار علیف کے برابے کھیج کر پڑیں گے سبحان اللہ ماشاءاللہ آگے پڑھئے واللائی واللائی کچھ کم کیجئے اور کیجئے واللائی واللائی جی آپ پڑھئے یزت یہاں کیا ہو رہا ہے یہاں مد متصل کا قائدہ ہو رہا ہے جی یہاں روح ہے مدہ کے بعد حمزہ اسی قلمے میں تو متصل ہوگا ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا ہوگا مد متصل مدنی چینل کے ناظرین میں توجہ رکھئے انشاءاللہ آپ ہمارے بزرگ بتائیں گے پڑھئے سی ات جی اس کے اندر بھی حمزہ سے حمزہ سے حمزہ اسی میں آ رہا ہے حمزہ اسی قل میں حمزہ اسی حمزہ اسی میں آ رہا ہے اس میں اسے بھی مدد متصل مدد متصل قریموں کھنکے پڑھیں گے سبحان اللہ اچھا یہاں مد کونسا ہے سی میں یا مدد یا مدد ضرور نہیں کہ علف مدد ہی ہو بلکہ واؤ مدد یا مدد اس کے بعد بھی یہ قائدہ اپلائی ہو سکتا ہے کیسے آپ نے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ یہاں پہ علف مدد تھا دوسرے عرف میں بھی یا مدد ہے جی کے اندر بھی آگے پڑھئے اولائی کا اولائی کا یہاں پر مدد متصل ہے کیونکہ یہاں پہ دیکھتا وہ مد بھی بڑا ہے اور اوپر سے واؤ مدد کے بعد وہ اسی لفظ نہیں اسی کلنے تھوڑی غلطی کھا رہا ہے یہ دیکھئے حمزہ پیش واؤ تو یوں ہی لکھا ہوا ہے اب آجا یہ آگے مدد کھا ہے لام علی زبر لا لام علی زبر لا نہیں ہے لام کھڑا زبر لا مد یہ ہے اور یہ اسی کلمے میں یہ حمزہ تو اسی لئے سے مدد متصل کہیں گے اور اسے دو ڈھائیے چار کے برابر کے اچھکے پڑھیں گے سبحان اللہ مشاہلا تو یہاں پہ مدنی چینل کے نظرین بھی توجہ کریں کہ اس وقت آپ سکرین پر جو لفظ ملاحظہ فرما رہے ہیں اولائی کا اس میں حمزہ حمزہ پیش او یا حمزہ واؤ پیش او نہیں ہے واؤ مدہ نہیں ہے واؤ is silent ایسے لکھا گیا ہے حمزہ پیش او لام کھڑا زبر لا تو ہم نے یہ سکھا ہوا تھا کہ کھڑی حرکات بھی کس کے برابر ہیں مد کے برابر کھڑی حرکات بھی غروف مدہ کے برابر ہیں تو لا کے بات کیا ہے حمزہ اسی کلمے میں ہے اسی لئے یہاں پہ کونسا ہوگا مدے مدتسل آگے پڑھتے ہیں حدائق حدائق جی حضرت ارشاد فرمائیں حضرت یہاں پہ بھی مدے متصل ہی ہوگا مشہد یہاں پہ علف مدہ کا قائدہ ہے اور اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے اس لئے یہاں پہ مدے متصل ہوگا یعنی دچو دو دھائی یا چار علف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے سبحان اللہ مشہد قروع جی حضرت ارشاد فرمائیں کونسا مد یہاں پہ واؤ مد اور حمزہ اسی کلمے میں اسی لئے یہاں مدے متصل ہوگا اس کو دو ڈائی یا چار علف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے سبحان اللہ مشہد انہوں نے مد بھی بتایا کونسا مد ہو رہا ہے مشہد آگے پڑھئیے اولیاء اولیاء جی حضرت ارشاد فرمائیں اس میں علف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ماشاءاللہ اس لئے یہاں پہ مدے متصل ہو رہا ہے اس کو دو ڈائی یا چار علف کے برابر کیش کر پڑھیں گے سبحان اللہ ماشاءاللہ بِمَا اُنزِلَ بِمَا اُنزِلَ چلیے یہاں بتائیے کونسا قائدہ ہے یہاں پر حروف منفصل ہوگا کیونکہ میم مدے منفصل ہوگا مدے منفصل ماشاءاللہ یہاں پر جو ہے وہ میم علف زبرمہ کے اوپر مدہ آ رہی ہے اس کے دوسرے نیکسٹ کلمے میں جو ہے وہ حمزہ ہے ماشاءاللہ یہاں پر جو ہے وہ مدے منفصل مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ فرمائیے کہ میم علی زبرمہ اس وقت آپ اسے ہائلائٹ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہوا علف مدہ اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں بِمَا الگ کلمہ ہے اُنزِلَ الگ کلمہ ہے اس لئے جب یہ دوڑوں کلمے ملے مدے کس کلمے میں دوسرے کلمے میں اس لئے یہاں پر کیا ہوگا مدے منفصل ٹھیک ہے اور اسے بھی دو ڈھائی اچھار علف تک کھیج کر پڑیں گے اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر وہ مد بھی کونسا لگی ہے چھوٹی مد لگی ہے ٹھیک ہے اچھا اور یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ یہاں قائدہ کونسا ہوگا اچھا لیے آپ بتائیں ماشاءاللہ قائدہ میں کس کا پوچھ رہا ہوں قائدہ کس کا پوچھ رہا ہوں میں نون ساکن کا یہاں پر کونسا قائدہ ہوگا اجیے حضرت آپ ارشاد فرمائیں یہاں نون ساکن کے بعد حلفظہ ہے جو کہ حروف اقفاء میں سے اس لیے یہاں پر اقفاء کا قائدہ ہوگا اور گناہ کر کے پڑیں گے سبحان اللہ بِمَا اُنزِلَ بِمَا اُنزِلَ آگے پڑھئے قَالُوا آمَنَّا قَالُوا آمَنَّا قَالُوا آمَنَّا مَدَّات سے بھرپور لفظ چلیے بتائیں کونسا مَدَّات ہو رہا ہے کونسا مَدَّات ہو رہا ہے یہاں پہ بھی مَدَّات منفصل ہوگا کیونکہ یہاں پہ وَاو مَدَّات کے بعد ماشاء اللہ حمزہ کے پر چھوٹی مَد ہے چلیے اور اس لیے حمزہ الگ ہے حمزہ دوسرے کلمے میں اس لیے یہاں پہ مَدَّات منفصل ہوگا دیکھیں یہ جو چھوٹا مَد یہ تو سمجھئے کہ ہم نے یاد کرنے کا ایک طریقہ اختیار کیا لیکن جو اصل اس کی جو دیفنیشن آپ بتائیں گے کہ وَاو مَد تھا اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں اس لیے یہاں پہ کونسا مَد ہوگا مَدَّات منفصل ہوگا آگے پڑھئے یا اردو یا اردو یا اردو یا اردو جی حضرت آپ اتشاء فرمائیں یہاں کونسا قیادہ ہوگا یہاں پہ حروف مَدَّات کے بعد ماشاء اللہ حمزہ دوسرے کلمے میں اس لیے یہاں پہ مَدَّات منفصل ہوگا اور اس کو دو ڈھائی یا چار الیف کے مگدال کے برابر کھیچ کے پڑھیں گے سبحان اللہ اب مدری چیلنگ کے ناظرین یہ تشویش کریں گے کہ لکھا ہوا تو یہ ساتھ ہے یا 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 کھڑا زبر یا یا اردو لکھا ہوا تو ساتھ ہے یا کے ساتھ الیف لکھا ہوا ہے تو یہ مَدَّات منفصل کیسے ہوگیا تو اب آپ ذرا سوچیں کہ یا الگ کلمہ ہے اردو الگ کلمہ ہے اس لیے یہاں پر کیا ہوا مَدَّات منفصل اور دیگر جتنے اوپر آپ کلمہ دیکھ رہے ہیں جو مَدَّات متصل ہیں جیسے جا آپ کو دیکھ لیجئے جا خالی کوئی لفظ نہیں ہوا جی خالی کوئی لفظ نہیں ہوا وَلَّا ای پورا لفظ بنا سی کوئی لفظ نہیں ہوا ٹھیک ہے تو یہ پورا ایک کلمہ بنا لفظ بنا اور یہاں پر کیا ہے کہ یا الیدہ کلمہ ہے اردو الیدہ کلمہ ہے جیسے ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ ٹھیک ہے تو یا الیدہ کلمہ رسول اللہ الیدہ کلمہ ٹھیک ہے تو یا رسول اللہ تو یا اردو ٹھیک ہے صحیح اچھا تو یہاں کے مَدَّ مَنفصل ٹھیک ہے یہ پر حقیقت الگ الگ ہے آگے پڑھتے ہیں ہا اولائی ہا اولائی ہا اولائی ہا اولائی چلیے اس میں بتا یہ کیا ہے آپ بتائیں حضرت یہاں پر حمزہ دوسرے کلمہ مار ہے اس لئے ہاں پر مَنفصل ہوگا کہاں پر دوسرے کلمہ مار ہے حضرت یہاں ہاں الگ کلمہ ہے اور اولائی الگ کلمہ ہے پرشاہ اللہ تو اس لئے اس کو دو ڈھائی یا چاہ ایلیف کے برار کھیچے پڑھیں گے اور آگے دیکھئے اسی کلمہ میں آگے دیکھئے ایک اور چیز بھی اسی کلمہ میں علیف مد ہے اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد حمزہ ہے حضرت مد منتصل ہوگا متصل ہوگا یعنی ایک ہی لفظ میں مدنی چینل کے ناظرین غور کیجئے ایک ہی لفظ میں دونوں ہو رہے ہیں ہاں کے اندر کیا ہو رہے ہیں مد منفصل کیونکہ اولائی الگ کلمہ ہے اور اولائی یہ مدہ ہے متصل کہ اس میں حمزہ اس کلمہ کے ساتھ ہے ماشاءاللہ آخری لفظ پڑھتے ہیں یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل یہ اس کا کون مدد ہے آپ مدد حضرت یہاں پر سب سے پہلے تو یا مدہ کا قائدہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ یا بنی کے اندر جی اس کے بعد حمزہ یہ دوسرے کلمہ میں ہے اس لئے یہاں پر مد منفصل ہوگا ماشاءاللہ اور اس کے بعد اسرائیل میں علف مدہ کا قائدہ ہے اور اس کے بعد حمزہ کیونکہ اسی کلمہ میں ہے کیونکہ یہ اسرائیل یہ ایک ہی حرف ہے ایک ہی لفظ ہے اس لئے یہاں پر مد متصل ہوگا سبحان اللہ تو دھائی یا چار علف کے برابر خینچ کر پڑیں گے سبحان اللہ ماشاءاللہ تو مٹھے مٹھے اس کا ہی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ یہ ہم نے آدھا سبق آج پڑا ہے انشاءاللہ اس کے بعد مزید اسی تختی کو ہم آگے لے کر آئندہ سلسلے میں چلیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اچھے احسن انداز سے قرآن مجید فرقہ نحمید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آئیے درس فیضان سنت سنتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابک یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابک یا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے آداب تعام میں ہے ہمارے مٹھے مٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال سبھی زائد عرصے پہلے ہی کئی امراض سے تحفظ کے لیے خلال کی اہمیت سمجھا دی اب سدیوں کے بعد سائنس دانوں کی سمجھ میں بھی آیا چنانچہ خلال کی حکمتیں بیان کرتے ہوئے اطبع کہتے ہیں کھانے کے بعد غزائی اجزاء دامتوں اور مسوروں کے درمیان پھرز جاتے ہیں اگر ان کو خلال کے ذریعے نکالا نہ جائے تو یہ سڑتے ہیں جس سے خاص قسم کا پلازمہ بن کر مسوروں کو متورم کرتا یعنی سجاتا اور اس کے بعد دامتوں اور مسوروں کے تعلق کو ختم کر دیتا ہے نتیجتا دانت آہستہ آہستہ گر جاتے ہیں خلال نہ کرنے سے دامتوں میں پائریہ کی بیماری بھی ہوتی ہے جس میں مسوروں میں پیپ ہو جاتی ہے جو کھانے کے ساتھ پیٹ میں جاتی اور پھر محلک امراض جنم لیتے ہیں الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کے علمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے محکمہ کے مدنی ماحول میں مقصر سنتیں سکھی اور سکھائے جاتی ہیں ہر جمعیرات کو اپنے اپنے ملکوں شہروں کے ہونے والے ہفتہ وار سنت و برے اجتماع میں ساری رات گزارنے کی مدنی التجا ہے الحمدللہ ہمارا امیر اللہ سنت نے ہمیں مدنی مقصد حضرتہ فرمایا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی نامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری امتی ہو آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم آئیے سور ملک کی تلاوت سنتے ہیں اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی بیده الملک وہو عنات نشیش قدر اللذی خلق الموت والحیات لیبلوک ایوکم احسن عمل والعزیز وفور اللذی خلق السبع سماوات وثباقا ما ترا في خلط الرحمن من يتفاوت فارجع البصر هل ترامل موتور فما ارجع البصر كرتين يرمی طلب اليک البصر خاص اوالله وحسیل ولقد زیلنا السماء الدنيا بمصابیح واجعلناها واجعلناها رجوعا للشیاطین واعتدنا لهم العذاب السعید وللذی نكبروا بردهم عذاب جهنم وبئس المصید اذا اقوا بيها سمعوا لها شهیقا وهی تقول تكاد تمیز من الغید كلما اوقی بها فوجروا فالهم خضرتها لم يأسوا نذیر قالوا بلى قد جاء نذیر فكذبنا وقمنا ما نسل الله من شیش انتم الا في ضلال كبیر فقالوا لو دونا نسمع ونعطل ما دونا في اصحاب السعید فاعترکوا بلا منهم فسحطا لاصحاب السعید ان الناس ربهم بالغیب له المطر واجهج الكبیر واسروا قولهم او اجهروا به انهم عليهم بذات السدور الا يعدم الخلق وهو اللقیق الخبیر هو الذي جعل لكم الارضا ونولا لكم شوش لمناكبها وكلو من رسله وإليه النشور اامرتم ما في السماء ان يسف بكر الارض ان يتموه ام امرتم ما في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون فستعلمون كيف ندير ولقد كذب الذين من من قبلهم فكيف كان ندير اولم يروا الى طویب طوقهم صاد ويطبب ما يمعد ظن الا الرحمن انه بكل شيء بصفر اما من هذا الذي وجوا دولكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافر اما من هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لتجو في عدوه ونور افمن يمشي مكبا على وجهه انتا ام من يمشي سبسيا على حراط مستقيم كل هو الذي انشاشا وجعلنا دمسق والابصار والابئده فليلا ما تشكرون كل هو الذي ترأكم في الارض وإليه تحشرون ويطبون متى هذا عدو ان كنتم صادقين قل انما لمن يعرض الله فانما انا نذير مبين فلما رأى سلطة اسفروا الوجوه الذين كفروا وطين هذا الذي كنتم به تتعون قل ارأيتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عساب أليم قل هو الرحمن وآمنا به وعليه تواسكلنا فستع لعلم ونور وفي ظلال المبين قل ارأيتم ان اصبح ماء كم غورا فمن يجير كم بماء معين صدق اللہ علیة العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين یا رب مصطفى وطفیل مصطفى عز وجل وصلاح علیہ وسلم ہماری ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مخفلت فرما درس کی پڑھنے پڑھانے کی غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرما عمل کا جذبہ دے دے ہم سب کو پانچوں نمازیں با جماعت تقدیر اولا کے ساتھ صفح اول میں ادا کرنے والا بنا دے جتنے اسلائی وائے حضر ہیں مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے سب موجود ہیں سب کی تنگ دستیاں قرض داریاں ناچاکیاں قدم بازیاں پدشانیاں بیماریاں بے اولادیاں دور فرما دے سب کے رزیل ازگار دکانوں کارخانوں مکانوں کمائیوں میں وسطیں برکت نصیب فرما یا اللہ ہم سب کی جان مال عزت آبرو ہم سب کے ایمان کی فضلت فرما اسی سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما بچھے مدینے کی بعد حضر نصیب فرما شیخ طریقت امیر علیہ السنت کا سایتہ بیرم پر قائم اور دہم فرما ان کے علم میں عمر میں عمل میں وسطیں برکتیں نصیب فرما اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيْكُ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلیبا علیہ سیدنا اولانا محمد وعالی محمد بید رحمت اللہ صلاة وسلامنا علیك يا سیدی يا رسول اللہ سبحان عبّك رب العزت عمّا يصفون وسلامنا علی المرسلین والحمدللہ رب العالمين ورحمتك يا رحم الراحمین لا اله الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان عبّك رب العزت عمّا سبحان عبّك رب العزت عمّا محمد رسول اللہ آپ نے ملاحبا فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0301-2612-176 پر ایس ایم ایس یا فیڈبائر اور نادنی چینل ڈاپ ٹی وی پر میل کر سکتے ہیں